امتی 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 ہمارے پدانمتری وزیر اعظم نریندر بودی صاحب نے حد جوڑ کر اپیل کیے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں سے یہ اپیل کیے کہ دیشواسی بائیس تاریخ کو گھر گھر میں دیا جلائیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سیاست ہے یا مذہب ہے کیا ہے یہ میں وزیر اعظم سے ہاتھ جوڑ کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مذہب کو سیاست کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں میری بنتی ہے آپ سے اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ایک سو چالیس کروڑ جنتہ کو اپنے اسٹیج سے اور اپنی کرسی سے یہ پیغام دے سکتے ہیں تو میں اپنی چھوٹی سی کرسی سے کیا یہ پیغام نہیں دے سکتا کہ میں بیس کروڑ مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دیا نہ جلائیں ہم دیا نہیں جلائیں گے وہ ہمارا مذہب ہے ہم نے آپ کو کہا ہے کہ عید کے دن تم بھی آؤ عیدنا میں کیا ہم نے کہا ہے کہ روزے تم بھی رکھو جب آپ آزاز ہیں آپ کے تہوار سے ہم خوش ہیں آپ اپنی عبادت میں لگیں میں بودی جی سے ایک اور اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں وہ اپیل یہ ہے میری اس سے پہلے رام مندر ہی کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا تو ڈیپا جلا تھا گودرہ میں اور پھر ہزاروں گھر جلے تھے ہزاروں مسلمان جلے تھے ان کے کاروبار ختم ہو گئے تھے میں آرز کروں گا کہ دیا جلانے میں دیش کی ایک سو بیس کروڑ جنتا اگر دیئے گھر میں جلا رہی ہے اور رام دھونٹ کر رہی ہے اور شیر رام کے نعرے لگا رہی ہے تو وہ اپنے کام میں لگے رہے لیکن دوسرے الف سنکھیت لوگوں کو پریشان نہ کریں راستے پر نہ آئیں کسی کو پریشان نہ کریں یہی دھر سکھاتا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہم اسی شان کے ساتھ رہیں ہندوستان میں ہم کو رہنا ہے ہمارے پرکھوں نے قربانیاں دیتی تو اسی لئے نہیں دیتی کہ ہم یہاں سے چلے جائیں ہم یہاں رہیں گے اور پوری شان کے ساتھ رہیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ رہیں گے اور ہمارے حقوق کے ساتھ ہم یہاں رہیں گے اور ضرورت پڑے گی تو حقوق کے لیے لڑیں گے اور جانے دیں گے اور دیش کو ضرورت پڑے گی ہمارے نظرانوں کی اور ہمارے خون کی تو ہم خون کی لگیاں بہانے کے لیے پہلے تیار تھے ہم بھی تیار ہیں لیکن یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کرسی سے یہ اعلان کر رہے ہیں وہاں سے یہ اعلان بھی کریں کہ جہاں لوگ ایو دیا نہ آئیں زیادہ تعداد میں ٹرینوں کے اندر ہنگامے نہ ہو اور مسلمانوں کو پریشان نہ کیا جائے اور دوسری کسی قوم کو بھی پریشان نہ کیا جائے میں ایک سو بیس کروڑ جو دیا جلانے والے ہندو ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بندگی میں اپنی پراتنہ میں اپنا جو کام انہیں دیا گیا ہے اس کے اندر لگے رہیں کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کا گھر نہ جلائیں اور کسی کو پریشان نہ مجھ اور میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ احتیاط سے کام لیں آپ احتیاط سے رہیں آپ کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزار دیں احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ان مخصوص دنوں میں لمبے سفر ٹل دیں ٹرینوں میں سفر نہ کریں اس سے پہلے ٹرینوں کے سفر سے پریشانیاں ہوئی جب ایسے ہنگامی حالات پیدا ہوئے تھے بھیروں میں نہ جائیں جہاں غیروں کے مجمع بہت ہواں نہ جائیں اکیرے نہ جائیں تنہا نہ جائیں جائیں تو بڑے جمع غفیر کے ساتھ جائیں اور کیا ضرورت ہے ہی دردر چائے کے نقع پر جانے کی ضرورت ہے کیا ضرورت ہے ہوتل میں جانے کی آرام سے گھر میں رہیں اور اپنی حفاظت اور اپنے بچوں کی حفاظت اور فیملی کے خیال کے ساتھ گھر میں اتمنان کے ساتھ رہیں ہم چاہتے ہیں کہ دیش میں یکتہ بنی رہے اور دیش میں شانتی بنی رہے عوش شانتی عوش شانتی کہنے والے شانتی کا احوان کریں ہم چاہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر لڑائیاں نہ ہو مذہب جو ہے وہ لڑائیاں نہیں سکھاتا دنیا کا کوئی بھی اچھا مذہب دوسرے مذہب کا احترام سکھاتا ہے دوسرے مذہب کے ساتھ رہاداری کا احتمال سکھاتا ہے لہٰذا ان تمام چیزوں کو ملحوظ نظر رکھنا پڑے گا آج کے پیغامات میں تین چیزیں اہمیت کی حامیرے بلکہ چار چیزوں کی اہمیت ہے میری تفسیر تو ابھی بہت لمبی ہے اگر چلے گی تو آپ پریشان ہو جائیں اس لیے میں لمبی تفسیر اور اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ کو آج کی صورت اپیل کر رہی ہے کہ ایمان والوں ایمان پر قائم رہو شرک سے بری رہو دور رہو ہم کو دوسروں کی یہ مذہبی چیزوں میں داخل ہونا کی شریعت پھر کل اجازت نہیں دیتی لہٰذا اقتا کا جھنڈا اٹھا کر غلط کام مت کرنا ورنہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے ہندوستان میں ہمیں مسلمان بن کر رہنا ہے دوسروں کے ساتھ رہنا ہے رواداری رکھنی ہے اخلاق رکھنے اچھے معاملات رکھنے بھائی شارہ رکھنا ہے سب کریں گے ہم لیکن ان کی بندگیاں ہم نہیں کریں گے ان کی مندر کی گھنٹیاں ہم نہیں بجائیں گے اور ہم نہیں کہتے کہ آپ مسجد میں آؤ ہاں اگر ایمان قبول کر کے آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ ہر وقت آئیے ہم آپ کو کھلائیں گے کھلائیں گے اور آپ کا استقبال کریں گے لیکن ہم آپ کے مذہب میں انٹرسیئر نہیں کرتے آپ کو بھی ہمارے معاملے میں انٹرسیئر کرنے کی شرحان ہم کو اجازت نہیں ہے تو ہم نہیں کرے گی آج کا پہلا پیغام بائیس سے لے کر اگلے تین چار دنوں تک ایسے واتسیپ جس سے ہنگامہ برپا ہو دیش میں جھبڑے کی کوئی شکل پیدا ہو اس سے بچے ایسے کوئی میسیجیز نہ رہیں جس سے باہمی اختلاف کی شکل پیدا ہو نمبر تین مجموع میں اور خاص طور سے غیروں کے مجموع میں نہ جائیں نمبر چار ٹرینوں سے سفر کرنے سے گریش چلیں نمبر پانچ ہائیوے پر بھی چلیں تو اکیلے نہ چلیں احتیاط سے چلیں میں نے بھی کئی پروگرام میرے رکھ کیے صرف اسی احتیاط کی وجہ سے ہم بودی جی کا احترام کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ان کے پیغام کو مانتے ہیں ان کے وزیر آدم بنے کو مانتے ہیں لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ دیش کی کیولر یہ جمہوری ملک ہے اس میں ہر ایک کو اپنا مذہب اور اپنی پرثہ اور اپنا دھرم کے پالن کا پورا پورا ادھیکار دیا گیا ہے اس ادھیکار کا استعمال کا ہم یاج نہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت ملیں اور ہم بھی اسی طرح سے کریں گے